لوگ سبا چنوامی مہت تین سو چودہ دنوں کا وقت باقی ہے لیکن سیاست کے سورما اپنے اپنے دعوے کے ساتھ چنوامی میدان میں ہے سیاست چرم پر ہے انکاؤنٹر ہو یا پھر کوئی بھی جانچ ہر کوئی اپنے اپنے ایجنڈے کے حص سیاست کر رہا ہے ان سب کی بیچ رازانی دلی میں سیاست شراب نیتی کو لے کر ہے اور اس سے جڑیوی بڑی خبر کے ساتھ اس بلٹن کی شروعات ہم کرنے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اربند کیج جوال کو سمند ملنے کی بات سیاست خراظانی دلی میں تیز ہو گئی ہے ہم آدمی پارٹی نے سیدھے بی جے پی پر حملہ کیا ہے شراب گھوٹالا معاملے میں اربند کیج جوال سے سی بی آئی ایک طرف کرنے والی ہے پوشتاش سولہ اپریل کو دن رویوار صبح گیارہ بجے سی بی آئی دفتر میں جا کر اربند کیج جوال کو سوالوں کے جواب دینے ہوں گے سی بی آئی کی پوشتاش میں شامل ہوں گے مکھے منتری اربند کیج جوال یہ بڑے خبر آج سامنی آئی ہے لیکن ان سب کی بیچ آم آدمی پارٹی بی جے پی پر حملہ ور ہو گئی ہے سیدھے طور پر آم آدمی پارٹی کا یہی کہنا ہے کہ کیج جوال کی آواز کو دبا نہیں سکتے کیج جوال کو نوٹس سے دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیج جوال کی لڑائی جاری ہے آگے بھی جاری رہی گیا آم آدمی پارٹی کے اور سے یہ باتیں کہی گئی ہیں ان سب کی بیچ بی جے پی کر رہی ہے پلٹ بار بی جے پی نیتا میدان میں اتر آئے ہیں اربند کی جوال کو لے کر اور انہوں نے کہا ہے کہ اب جانج کی آنچ اربند تک پہنچ چکی ہے آگے کیا ہوگا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا بی جے پی اس پر چھٹکی لیتی جس دن ڈلی کی ویدھان سبھا میں ڈلی کے مکھے منتری اروند کیجریوال جی نے کہا تھا کہ دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی جی کے دوست ان کے دوست کی کمپنی میں لگا ہوا لاکھوں کروڑ کا کالا دھن دراصل دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی کا پیسہ ہے اسی دن میں نے اروند جی سے کہہ دیا تھا اروند جی اگلا نمبر اب آپ کا ہوگا اروند کیجریوال جی اکیلے ایسے سی ایم ہیں جو اس لیے فائل پہ سائن نہیں کرتے کیونکہ وہ پیسے لیتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں ریشوتے پیسے کٹھا کر رہا ہوں کل کو میں فس جاؤں گا اس لیے دیش میں اکیلے چونے وہ مکھے منتری جو کسی فائل پہ سائن نہیں کرتے اور آج جب سی بی آئی نے ان کو سمن کیا ہے تو پکتہ سبوت ہیں دینیش اروڑا جو سرکاری گواہ بنا اس نے بھی بتایا کہ کس طرح منیش سو سودیہ جی کے ساتھ اروند کیجریوال جی ان کے جنم دن پر آتے تھے اور جب یہ چوری پکڑی گئی تو ترنت وہ فوٹویں جو تھی شوشل میڈیا سے ڈریٹ کی گئے اروند کیجریوال جی دوارہ اروند کیجریوال جی کے خلاف اکسائز کمیشنر سے لے کے باقی افسروں نے بتایا کہ کس طرح یہ پولیسی باہر ٹیلر میڈ پولیسی تھی لیکن اروند کیجریوال جی کے کہنے پر اس پولیسی کو پاس کیا گیا اروند کیجریوال جی اب جب آپ سی بی آئی میں جائیں گے تو اپنی ڈگری بھی لے جانا وہ ریشوت لینے والی ڈگری وہ پیسے کٹھے کرنے والی ڈگری اب وہ ڈگری بھی جار جو کے بتانا کہ میرے پاس تو پیسے کٹھے کرنے کی ڈگری ہے اور وہ بھی آئی آئی ٹی سے لیے ہیں وار پلٹ وار کا دور جاری ہیں سب کے بھی چام آدمی پارٹی کے اور سے آتشی اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں سیدھے رکھ کرتے ہیں ہزاروں کروڑ کا نیویش کیا وہ کمپنیا جنہوں نے LIC کا پچاس ہزار کروڑ روپے ڈبا دیا لیکن آج تک بھرشتہ چار کی جانچ نہیں ہوئی اس سارے بھرشتہ چار میں پردھان منتری نریندر موڈی جی کا کیا ہاتھ ہے وہ دلی کے مک buddies اربین کہجری وال جی نے ایکسپوز کر دیا جس دن سے پردھان منتری نریندر موڈی جی کا بھرشتہ چار اربین کہجری وال جی نے ایکسپوز کیا ہے اس دن سے یہ تیتھا کہ اربین کہجری وال جی ان کے اگلے ٹارگٹ ہونے والے ہیں لیکن میں آج بھارتیہ جمتہ پارٹی کو اور پردان منتری نرینڈر موڈی جی کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آم آدمی پارٹی ہمارے نیتا آرون کے جریوال ہمارے پارٹی کا ایک ایک ودھائک ایک ایک کارکرتہ آپ کی دھمکیوں سے درنے والا نہیں ہے